نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لئے حاضر خدمت ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور بہت احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضال المقدس جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا اس کی روزہ رکھنے کی اور رات کو تراوی میں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق بخشی اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں مزید ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ تراوی اور دن کے روزے کے علاوہ ہمیں دیگر نفلی عبادات کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے نوافل کا، تلاوت قرآن پاک کا، دروش شریف کا، ذکر و اذکار کا اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا، اپنے ملک و ملت کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعاؤں کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق بخشے آمین جو احباب ہمیں سوالات بھیجتے ہیں انہیں ہمارا ایمیل ایڈریس معلوم ہے نئے سامین کے لیے میں گزارش کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اردو زبان میں آسان اور سلیس الفاظ میں لکھ کر ہمارے اس ایمیل ایڈریس پر بھیجوا دیں مرکز ڈاٹ ایڈیو ایٹی سیون ایڈریڈ جی میل ڈاٹ کام میں سپیلنگ کر دیتا ہوں ایم اے آر کے ای زیڈ ڈاٹ ایڈیو ایٹی سیون ایڈریڈ جی میل ڈاٹ کام انشاءاللہ ازیز اگلی نیشس میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے محمد عرفان شیرازی صاحب نے آپ پوچھتے ہیں ایک شخص نے فرض جماعت فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے بلکہ الگ پڑھ لیے اور اس کے بعد تراوی کی جماعت میں شریک ہوا کیا یہ شخص وطر جماعت کے ساتھ پڑھے یا الگ پڑھے اگرچہ یہ شخص تراوی سے پہلے پڑھے جانے والے وطر کی جماعت میں شریک نہیں ہوا تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تراوی جماعت کے ساتھ پڑھے اور جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنے کے بعد وطر بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھے وطر الگ نہ پڑھے اسامہ آرائین صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں کہ میں پاکستان ریلوے میں امپلائر ہوں تو میری ڈیوٹی ٹرین آپریٹنگ کی ہے میں ڈیلی ایک سو کلومیٹر سے زیادہ ٹریولنگ کر رہا ہوں کیونکہ ٹرین چلا نہیں ہوتی ہے کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں دیکھئے جب آپ اپنے مقام سے جہاں آپ کا گھر ہے اگر آپ اپنے گھر میں روزہ کے سہری کھانے کا جو آخری وقت ہے یعنی طلوع فضر سے پہلے پہلے اپنے گھر میں تھے اور اس کے بعد آپ گئے ٹرین چلانے کے لیے تو اب آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے ہاں جس وقت آپ نے ٹرین چلانی تھی آپ اپنے گھر بلکہ اپنے شہر کی حدود سے نکل چکے تھے اور آپ ٹرین میں جا بیٹھے تھے تو اب آپ کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے لیکن پھر بھی کوشش کیجئے کہ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ ہے اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ نہ ہو اور پریشانی نہ ہو تو پھر روزہ چھوڑیے نہیں بلکہ سفر میں بھی روزہ رکھ لیجئے ممکن ہے کہ آئندہ زندگی ملتی ہے یا نہیں ملتی اور آئندہ زندگی میں صحت عطا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو صحت و تندرستی اللہ تعالی نے جب دی ہوئی ہے تو تھوڑی سی مشکت اور پریشانی برداشت کیجئے اور روزہ رکھنے کا احتمام کیجئے برحل روزہ چھوڑنا ہے یا روزہ نہیں چھوڑنا اس کے لیے میں نے میار ارز کر دیا ہے احتشام الدین رشیدی صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ زراد کے لیے جو کھیت ہوتے ہیں ان پر زکاة ادا کرنی ہوتی ہے یا نہیں جو کھیت آپ کے کھیتی کے لیے ہیں تو اس کھیت کی مالیت پر تو زکاة نہیں ہے ہاں ان سے جو آپ چیز لے رہے ہیں مثلاً اس سے آپ کوئی فصل لے رہے ہیں تو فصل پر عشر دینا ہوگا ملک فوزیل صاحب آپ سوال کرتے ہیں اگر کسی کو شوگر ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے بدلے کیا کرے ایسا شخص دیکھ لے کہ اگر اس کی صحت ایسی ہے کہ ابھی تو ٹھیک نہیں لیکن آئندہ زندگی میں امید ہے کہ یہ درست ہو جائے گا اور صحت بہتر ہو جائے گی اور روزہ رکھ سکے گا تو اب روزہ نہ رکھے اور آئندہ جب درست ہوگا اس وقت روزہ رکھ لے اور اگر آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگا بلکہ یہی یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ اس کی بیماری درست نہیں ہوگی تو اس کو چاہیے کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو شروع ہونے کے بعد ایک ایک روزے کا فدیہ ایک ایک صدقت الفطر کی مقدار دیتا رہے یا ابتدان کٹھا ہی دے دے یا الگ الگ دے دے جس طرح بھی اس کے لئے میسر ہو دے سکتا ہے اس کے لئے گنجائش ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں اگر اس شخص کو صحت مل جاتی ہے اور روزہ رکھنے پر قدرت ہو جاتی ہے تو اب روزہ رکھنا ہی فرض ہوگا دیا ہوا فدیہ یہ نفل ہو جائے گا محترمہ محنور فاطمہ صاحبہ فیصل آباد سے آپ پوچھتی ہیں مفتی صاحب رمضان مبارک کے آخری اشرے کا مسنون اتقاف کا ارادہ ہے اور ڈر ہے کہ پیریڈز نہ شروع ہو جائیں تو اس صورت میں میرے لئے کیا حکم ہوگا کیا میرا اتقاف ٹوٹ جائے گا آئندہ سال مجھے دوبارہ بیٹھنا پڑے گا یا کوئی اور صورت ہوگی براہ کرم واضح فرما دے اگر آپ کے اتقاف کے دوران یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اتقاف تو ٹوٹ جاتا ہے اب آپ اتقاف سے اٹھ جائیں اور جب آپ درست ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں تو عید کے بعد بعد کسی ایک دن آپ اتقاف کر لیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مغرب کی نماز آپ اس جگہ میں پڑھیں جو آپ نے اتقاف کے لئے مختص کی ہے مغرب بھی وہیں عشاء بھی وہیں اور رات کو پھر آپ روزہ رکھیں سیری کھائیں اور سیری کھا کر اگلے دن کا روزہ رکھیں پورا دن روزے کے ساتھ رہیں اور اگلے دن کی مغرب تک آپ نے اتقاف گاہ میں بیٹھنا ہے ایک دن کی آپ نے قضا کر لینی ہے اگر آپ کو یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو درست ہو جائے گا نظام پور جہانگیرہ سے ازیر صاحب سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب تراوی کی پہلی رکعت ہو رہی ہو تو بیٹھے رہتے ہیں اور جب رکو ہونے لگے تو بھاگ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے نماز ہوتی ہے یا نہیں نماز تو ان کی ہو جاتی ہے لیکن ان کو ان حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے نماز کا تقدس یہی ہے اور نماز کے آداب یہی ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے اور آپ موجود ہیں تو امام کے ساتھ مل جائیے صرف رکعت کے طویل ہونے کے پیش نظر بیٹھا رہنا یہ انتہائی بید بھی ہے اس سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے نعیم صاحب ہندوستان سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اتقاف میں بیٹھیں تو قیام اللہل پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ یا نہیں دیکھیں قیام اللہل یہ نفلی نماز ہے اور نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کی جماعت آپ نہیں کروا سکتے اس لئے قیام اللہل الگ الگ پڑھیں محمد سعج صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اتقاف سے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اوپر ایک اور منزل ہے تو پہلی اور دوسری منزل کے درمیان دو چھتے ہیں جو مسجد کے اوپر ہی ہیں تو کیا وہاں اتقاف بیٹھ سکتے ہیں جی ہاں بلکل بیٹھ سکتے ہیں چونکہ مسجد کا شریح حکم یہ ہے کہ جب مسجد بن گئی تو پھر بالائی جتنی بھی اس کی منزلیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مسجد کے حکم میں ہوتی ہیں محمد عبداللہ صاحب آپ ہند سے سوال کرتے ہیں کسی گاؤں میں کسی شخص کو اس شرط پر اتقاف کے لئے تیار کیا جائے کہ مسجد کی طرف سے آپ کے گھر کا خرچ دیا جائے گا اور وہ تیار ہو جائے اس کے علاوہ پورے گاؤں میں کوئی تیار نہ ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اگر کوئی اس طرح اجرت تیہ کر کے بیٹھائے کہ آپ میرے گھر کا خرچ اٹھائیں کہ تب میں اتقاف بیٹھوں گا تو اس طرح اتقاف بیٹھنا جائز نہیں ہے نہ ان کو سواب ملے گا اور نہ ہی مسجد والوں کی سنت موقعہ پوری ہوگی مسجد والوں کو خود اس میں تھوڑا غور فکر کرنا چاہیے کہ پوری کی پوری مسجد میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو اتقاف بیٹھے اس لئے خود کوشش کرنی چاہیے اور اتقاف بیٹھنا چاہیے اجرت پر اتقاف بیٹھنا اور بٹھانا جائز نہیں ہے عبدالباری صاحب اسلام آباد پاکستان سے آپ سوال پوچھتے ہیں کیا کوئی عورت اپنے محرم امام کی سامے بن سکتی ہے اور صف میں رہ کر امام کو کوئی آیت بتا سکتی ہے جواب دے کر ممنون فرمائے دیکھئے اگر اس جماعت میں ساری کے سارے اس کے محرم ہیں یا محرم خواتین ہیں اور امام بھی محرم ہے تو پھر اونچی آواز میں اگر لکمہ دے دے تو اس کی گنجائش ہے سید ابراہیم صاحب آپ پوچھتے ہیں بغیر عشاء کی نماز ادا کیے تراوی کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھیں اگر کسی نے عشاء کے فرض پڑھے ہی نہیں ہیں اور تراوی میں شامل ہو گیا تو یہ تراوی نہیں ہوگی اگر کچھ تراوی پڑھ لی ہے تو پہلے فرض پڑھے اور جو تراوی فرضوں سے پہلے پڑھ لی تھی ناقابل قبول ہے بعد میں مکمل تراوی پڑھ لیں اجاز احمد صاحب آپ کشمیر سے سوال کرتے ہیں صدقت الفطر کے ادا کرنے کا مسنون وقت کونسا ہے عید سے پہلے یا این عید کے دن ہی مسنون وقت یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے لیکن اگر کوئی شخص خدرمزان میں ادا کرتا ہے تو بھی بہتر ہے محمد سلمان قمر صاحب بحار انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر پوری بستی میں سے کوئی بھی اتقاف میں نہیں بیٹھا تو پوری بستی والے گناہگار ہوں گے پوچھنا یہ تھا کہ کیا امام بھی گناہگار ہوگا جی ہاں امام صاحب بھی گناہگار ہوں گے تو بہتر یہی ہے کہ کسی شخص کو بٹھا دیا جائے تاکہ تمام لوگ گناہگار ہونے سے بچ سکیں محمد سعج صاحب اتر پردیش انڈیا سے آپ پوچھتے ہیں اگر آدمی مسجد میں اتقاف کیے ہوئے ہو اور حالت اتقاف میں مسجد کی چھت پر چڑھ جائے جبکہ چھت کی سیڑھی مسجد کے اندر ہے تو کیا اتقاف ٹوٹ جائے گا اس سے اتقاف نہیں ٹوٹے گا یہ قائدہ یاد رکھئے کہ اگر مسجد کی چھت پر جانا ہے اور اس کی سیڑھی مسجد ہی سے ہو کر اور اوپر کی طرف جاتی ہے اور آپ مسجد سے سیڑھی پر چڑھے سیڑھی کے ذریعے سے آپ چھت پر چلے گئے تو جانا جائز ہے اس سے اتقاف نہیں ٹوٹے گا اور اگر سیڑھی مسجد سے باہر ہے آپ کو پہلے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے اور پھر سیڑھی پر چڑھ کر چھت پر جانا پڑتا ہے تو اس طرح جانے سے اتقاف ٹوٹ جائے گا عابد مرزا صاحب پوچھتے ہیں اتقاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں اتقاف کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بیس روزے مکمل ہو جائیں اور اکیسوہ روزے کی مغرب ہو تو مغرب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں اور نیت اتقاف کے ساتھ آ جائیں مسجد میں آ جائیں اور جب غروب ہو جائے اور روزہ افطار ہو تو روزہ آپ کا مسجد ہی میں افطار ہو پھر ان تمام شرائط اور آداب کا خیال رکھا جائے کہ جو اتقاف میں ضروری ہیں مثلا بغیر کسی شریع عذر کے مسجد سے باہر نہ جائے شریع عذر میں اس نے وضو کرنا ہے تلاوت قرآن پاک کے لیے نوافل کے لیے فرض کے لیے کسی واجب کے لیے یا ایسی عبادت کے لیے جو وضو کے بغیر نہیں ہوتی اب باہر جا سکتا ہے بشری تقاضے کے تحت باہر جا سکتا ہے غسل کی حاجت پڑ گئی باہر جا سکتا ہے تو ان امور کی وجہ سے باہر جائے ان کے علاوہ کسی اور کام کے لیے باہر نہ جائے اتقاف گاہ میں ہی رہے نمازیں بھی پڑتا رہے تلاوت بھی کرتا رہے نوافل بھی پڑتا رہے تراوی میں شریک رہے اور سب سے اہم بات کہ روزہ ضرور رکھتا رہے اگر کوئی شخص اتقاف کرے اور اتقاف میں روزہ نہ رکھے تو اس کا اتقاف ہوتا ہی نہیں ہے اتقاف ٹوٹ جاتا ہے اور جب اس کو عید کا چاند نظر آ جائے تو عید کا چاند نظر آنے پر اتقاف مکمل ہو جاتا ہے تو یہ پوری ترتیب ہے مستقل اگر آپ نے اس پر کتاب دیکھنی ہو تو ہمارے استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھمن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے رمضان رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے اتقاف کورس اس کا آپ متعلق فرما دیں احناف میڈیا ڈاٹ کام پر یہ کتاب پی ڈی ایف شیپ میں موجود ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سید محمد معاذ صاحب آپ پوچھتے ہیں میں یونانی فارمیسی کا طالب علم ہوں اتقاف کے دوران میں آن لین کلاسز لے سکتا ہوں یا نہیں اگر آپ کا آن لین کلاسز لینا ضروری نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کلاسز اتقاف کے بعد لیں اور اگر یہ کلاسز لینا ضروری ہے اگر نہ لی جائیں تو مس ہو جاتی ہیں اور ان کی آلٹرنیٹ کوئی ویڈیو یا آلٹرنیٹ کوئی اس کے اپلوڈنگ نہیں ہوتی تو پھر اتقاف میں گنجائش ہے کہ زیادہ توجہ نہ دیں اور زیادہ اس میں انہماک نہ کریں بس اس کے ٹائمنگ ہو تو ٹائمنگ میں کسی پردے میں بیٹھ جائیں اس کی آڈیو کر لیں اور ساتھ ساتھ ایک ہیڈ فون لگا کر اس کو سنتے رہیں جو بھی اس کے آپ نے نوٹس تیار کرنے ہو ساتھ ساتھ تیار کریں اور مختصر وقت دینے کے بعد پھر اپنی تمام تر توجہات آپ عبادت کی طرف اور اتقاف کی طرف لگائیں تو اس طرح آنلین کلاسز لینے کی گنجائش ہوگی حافظ تاہر صاحب راجنپور سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ میری کریانہ کی دکان ہے روزہ نہ رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور بوتل وغیرہ پی جاتے ہیں تو مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا گناہگار وہ ہیں آپ کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تو ویسے بھی بیچنی ہے عبدالعبدالساقیب صاحب پوچھتے ہیں کیا کوئی بچہ اتقاف بیٹھ سکتا ہے جی ہاں بچہ اتقاف بیٹھ سکتا ہے اگر سمجھدار ہے تو بلال احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لڑکی نے آپ کو دیکھا یا آپ کی نظر لڑکی پر پڑ گئی تو اتقاف ٹوٹ جاتا ہے دیکھئے اگر اچانک نظر پڑ گئی ہے تو پھر تو گناہ نہیں ہوتا لیکن اگر جان بوجھ کر دیکھا اور بار بار دیکھ رہا ہے تو اب اس سے سخت گناہ ہوگا تو گناہ ہوتا ہے البتہ اس سے اتقاف نہیں ٹوٹتا سوہیل احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں رمضان میں کمزوری کی وجہ سے جو پتلہ پانی نکلتا ہے تو کیا اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ساقب رمضان صاحب آپ سوال کرتے ہیں کیا وہ شخص جو بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا کیا وہ اتقاف کر سکتا ہے یہ بات واضح رہے کہ اتقاف کے لئے روزہ رکھنا شرط ہے اگر کوئی شخص روزے کے بغیر اتقاف کرتا ہے تو وہ شرط کے بغیر اتقاف ہوگا اور شرط کے بغیر اتقاف ہوتا ہی نہیں ہے روزہ رکھنا برحل ضروری ہے ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو جو اتقاف کی نیت سے بیٹھیں تو نفلی اتقاف ہوگا نفلی اتقاف کے لئے وقت بھی شرط نہیں اور اتقاف کی شرائط بھی شرط نہیں اور روزہ بھی شرط نہیں ہے نفلی بیٹھ جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں برحل مسنون اتقاف آپ کا نہیں ہوگا شویب احمد صاحب لکھتے ہیں مستورات دوسرے اشتاداروں کے گھر جا کر اتقاف کر سکتی ہیں یا نہیں جی ہاں اگر عزت کی عصمت کی حفاظت ہو اور وہاں پر کوئی پریشانی لائق نہ ہو تو پھر جا کر کر سکتی ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں محمد صادق صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں دو دن کا اتقاف ہو سکتا ہے یا نہیں دو دن کا اتقاف اگر کوئی شخص کرے تو یہ مسنون اتقاف تو نہیں ہوگا ہاں البتہ نفلی اتقاف ضرور ہوگا نفلی اتقاف کی نیت سے آپ بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے تاکہ رمضان المقدس کے آخری دس دنوں کا اتقاف اگرچہ میسر نہ ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو فرصت مل جائے گی جس میں آپ عبادات سر انجام دے سکیں گے محمد عظیم صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں مولانا صاحب کی کوئی پی ڈی اف مل سکتی ہے اتقاف کے مسائل پر جی ہاں استاذ محترم کی کتاب ہے اتقاف کورس اسی طرح کتاب ہے رمضان المبارک فضائل و مسائل تیسری کتاب ہے رمضان کورس ان تینوں کتابوں کو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اتقاف کے مسائل ان میں واضح لکھے گئے ہیں نوید خان صاحب آپ سوال کرتے ہیں کیا زکاة رمضان المبارک میں ہی دینا ہوتی ہے زکاة کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زکاة جب واجب ہو اس وقت دینا ہوتا ہے ہاں اگر کسی ضرورت کے اطاعت لیکن جتنا جلد ہو سکے ادا کرنی چاہیے شاہ نواز قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ بیس رکعت تراوی کی دلیل دے دیں دلیل نہیں ہم دلائل کی بات ارز کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر آناف میڈیا ڈیجیٹل لیبریری پر آپ دیکھ لیجئے استاذ محترم کی فائل مرتب کردہ ہے بیس رکعت تراوی کی عنوان سے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس میں دلیل نہیں بہت سے دلائل ملیں گے آخری سوال پوچھا ہے ہم سے محمد صدیق صاحب نے آپ پوچھتے ہیں نماز تراوی بیچ میں سے چھوڑی جا سکتی ہے یا نہیں نماز تراوی بیچ میں سے نہیں چھوڑی جا سکتی نماز تراوی پوری پڑھیں اور بیس رکعت ہی پڑھیں بیس رکعت سے کم پڑھنا یہ خلاف سنت ہے اور کوئی شخص اگر بلا مجبوری چھوڑتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے پوری بیس رکعت پڑھتے رہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سرخ روی حاصل ہو انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المقدس کی عبادات کو توجہ کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اور اللہ تعالی کی رضا مندی کے حصول کی نیز سے ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے مرکز کو استاذ محترم کو اور احناف میڈیا سرویسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ